سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ستاسی سبق بارہا حکیم عبدالحمید حکیم عبدالحمید ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں سے تھے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ملک و قوم کی خدمت تھا اس خدمت کا سلسلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے حکیم صاحب انیس سو آٹھ میں دہلی میں پیدا ہوئے جب وہ تیرہ سال کے تھے ان کے والد حکیم عبدالمجید کا انتقال ہو گیا ہندوستان کا مشہور ہمدرد دواخانہ انہی کا قائم کیا ہوا ہے والد کے انتقال کے بعد اس دواخانی کی ذمہ داری کم عمری ہی میں عبدالحمید کے کاندھے پر آ پڑی انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس چھوٹے سے دواخانے کو بلندیوں تک پہنچا دیا پرانی دہلی کے علاقے لالکواں میں آج بھی یہ دواخانہ قائم ہے اس دواخانے سے لاکھوں مریض شفا پا چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی فیض اٹھا رہے ہیں یونانی دواؤں کو عام کرنے کے لیے حکیم صاحب نے دواث سازی کی ابتدا کی دیکھتے ہی دیکھتے ہمدرد میں بننے والی دواؤں کی مانگ دنیا بھر میں ہونے لگی قدرت نے حکیم عبدالحمید کے ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی ان کے نوزت تھامتے ہی مریض اتمنان اور دلی سکون محسوس کرتا تھا وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں فراغ دلی سے کام لیتے تھے ہمدرد دواخانے سے انہیں مفت دوائیاں ملتی تھیں حکیم صاحب کی عوامی خدمات صرف دوائلاج ہی تک محدود نہیں رہیں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے جامعہ ہمدرد کی بنیاد ڈالی صفحہ نمبر اٹھاسی جس میں سکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کی تعلیم کا امدہ انتظام کیا گیا ہے انہوں نے مقابلے کے امتحانوں کے لیے ہمدرد سٹڈی سرکل قائم کیا اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے طلبہ سیویل سرویسز یعنی آلہ سرکاری عوضوں کے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے اردو کی ترقی اور علمی عدبی سرگرمیوں کے لیے بستی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ میں غالب اکیڈمی قائم کی حکیم صاحب کے مزاج میں بہت زیادہ ساتگی تھی مال و دولت کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اس کمرے میں صرف ایک چٹائی ایک میز ایک کرسی ایک ٹیبل لیمپ چند برطن اور ایک صندوق تھا آرام و آرائش کا کوئی سامان نہ تھا اکثر فقر سے کہتے کہ میرا یہ جوتا پندھرہ سال پرانا ہے لباس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کھانے پینے میں بھی سادگی براتتے تھے اس سادگی نے ان کی شخصیت کو پر اثر بنا دیا تھا حکیم صاحب بہت کم بولتے تھے غیر ضروری باتیں بالکل نہ کرتے جو بات کرتے مکمل اور جامع ہوتی ان کی ذات باتیں کم اور کام زیادہ کی روشن مثال تھی ایک پروگرام میں لوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی درخواست کی حکیم صاحب نے فرمایا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی صبح صویرے سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتا ہوں کم سے کم نوجوانوں کو میں یہی رائے دوں گا کہ وہ اتنا عرصہ ضرور کام کریں حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دینا چاہتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا غریب ہو یا امیر وہ ہر ایک سے یکسا اخلاق سے پیش آتے ہمدرد کے ملازموں کی ایک بار پکنک ہوئی حکیم صاحب بھی اس پکنک پر شریک تھے بے تکلفی کا ماحول تھا وہ کچھ کھا رہے تھے کھاتے کھاتے اچانک پیچھے کی طرف مڑ گئے معلوم ہوا کہ ان کی پیٹ ڈرائیور کی طرف ہو رہی تھی انکساری، صبر و قنات، خود اعتمادی، لگن، محنت اور وقت کی پابندی ان کی شخصیت کی نمائی خوبیاں تھی ان کے خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شریع اور پدم بھوشن کے اعزازات سے نوازا حکیم عبد الحمید کا انتقال 22 جولائی 1999 کو ہوا اور انہیں اور انہی کے قائم کردہ یونیورسٹی جامعہ ہمدرد میں انہیں دفن کیا گیا مشق، لفظ اور مانی عظیم بڑا جاری لگاتار، مسلسل، برابر لگن محنت بلندی اونچائی، بڑائی فیض فائدہ شفا بیماری سے سہت دوا سازی دوا بنانے کا کام نبز کلائی کی وہ رگ جو دھڑکتی رہتی ہے بلندی اونچائی، بڑائی فیض فائدہ شفا بیماری سے سہت دوا سازی دوا بنانے کا کام نبز کلائی کی وہ رگ جو دھڑکتی رہتی ہے ابتدا شروعات عوامی خدمات عام لوگوں کی خدمت محدود مختصر پسماندہ پچھڑا پوراسر اصر رکھ اصر رکھنے والا جامے مکمل صفہ نمبر نووے یکسان ایک جیسا بے تکلیفی بلا جھیجک انکساری آجزی خود کو کم سمجھنا کنات تھوڑی چیز پر رازی اور خوش رہنا جو مل جائے اس پر رازی رہنا سبر برداشت زبد خود اعتمادی اپنے اوپر بھروسہ نمائن ظاہری آیا اعتراف مان لینا اقرار کرنا تسلیم کرنا پدم شری حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا اعزاز پدم بھوشن حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا اعزاز اعزازات انعامات غور کیجئے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں حکیم عبد الحمید نہ صرف ایک اچھے حکیم تھے بلکہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے حکیم صاحب ہی کی طرح حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار احمد انساری بھی تھے جو پیشے سے تو حکیم اور ڈاکٹر تھے لیکن انہوں نے بھی ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے صفحہ نمبر اکیانوے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک حکیم عبد الحمید کب اور کہاں پیدا ہوئے دو حکیم عبد الحمید کا قائم کیا ہوا دوا خانہ کہاں ہے تین حکیم عبد الحمید نے کس تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی اور اس میں کہاں تک تعلیم دی جاتی ہے چار حکیم عبد الحمید سے جب لوگوں نے کچھ کہنے کی درخواست کی تو انہوں نے کیا کہا پانچ حکیم عبد الحمید کو کن کن اعزازاز سے نوازا گیا خالی جگہوں کو دیئے گئے لفظوں سے پر کیجئے ہمدرد سٹڈی سرکل نبز دلی سکون دوا خانے ہندوستان مفت سیویل سرویسز ایک حکیم عبد الحمید خالی جگہ کی عظیم شخصیتوں میں سے تھے دو ان کے خالی جگہ تھامتے ہی مریض اتمنان اور خالی جگہ محسوس کرتا تھا تین ہمدرد خالی جگہ سے انہیں خالی جگہ دوائیاں ملتی تھی چار انہوں نے مقابلے کے امتحانوں کے لیے خالی جگہ قائم کیا پانچ اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے طلبہ خالی جگہ کے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہیں ان لفظوں سے جملے بنائیے نبز مفت مصروف اخلاق پکنک لگن سادگی صفحہ نمبر بانوے یہاں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جو جمع ہیں ان کے واحد لکھئے شخصیات مقاصد خدمات ممالک اقوام غربہ محسوسات انتظامات یہاں لکھے ہوئے جملوں کو نقل کیجئے حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دینا چاہتے تھے ان کے ساری صبر و قنات خود اعتمادی لگن محنت اور وقت کی پابندی ان کی شخصیت کی خوبیاں تھی دیئے گئے لفظوں کے متضاد لکھئے زندگی دنیا بعد بلندی سکون غریب رات آج چھوٹا کم حکیم صاحب کے پکنک والے واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھئے صفحہ نمبر تیرانوے یہاں ایک طرف اہم شخصیات کی تصویریں ہیں اور دوسری طرف ان کے نام دیئے گئے ہیں صحیح شخصیت کو ان کے صحیح نام کے ساتھ ملانا ہے نام ہیں ڈاکٹر مختار احمد انساری حکیم عبد الحمید سر سید احمد خان حکیم اجمل خان شخصیت کو صحیح نام کے ساتھ ملائیے اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیش کردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نائی دلی بھارت موسیقی